بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں تشریف لے جاتے ہیں بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حرم سے باہر کھڑے میں اندر کیوں نہیں تشریف لے جاتے ہیں شیخ حسن تم اندر جاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے بہت شرمندہ ہوں اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اندر جاؤں امام اسلام کے حرم میں تو انہوں نے کہا کہ نہ اپنی سوچ کی اصلاح کرو اس لیے کہ اللہ علامہ طبعہ طبعہ نے کہا کہ طبیب جو ہے وہ دواخانہ کیوں کھولتا ہے ایک دکٹر ہے وہ کلینک کیوں کھولتا ہے وہ میڈیکل سینٹر کیوں کھولتا ہے تاکہ مریض اس کے پاس آئیں گے تو شفایہ ہو کر یہاں سے جائیں گے ہے نا سوچو اس بات کو تو مریض اس مقام پر آئیں گے شفایہ ہو کر جائیں گے امام رضا علیہ السلام کا جو حرم ہے یا کسی بھی معصوم علیہ السلام ان کی بارگاہ وہ ایک طرح طریقے سے دواخانہ ہے وہ کلینک ہے وہ وہ ایڈیکل سینٹر ہے تم اپنے بالخصوص نفسانی اور روحانی بیماریوں کا علاج لے کر جاتے ہو تو جاؤ امام کے پاس امام خدمت میں امام سے موں نہ موڑو یعنی یہ تصور نہ کرو کہ اگر میں بناہگار ہوں تو میں پہنچ نہیں سکتا میں جا سکتا ہوں اور یہ